میں نے چار عورتوں سے ایک ساتھ شادی کی کیونکہ ان چار عورتوں کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا ان سے شادی کے بعد اتنی زیادہ میرے کاروبار میں برکت ہوئی کہ میں دنوں میں کروڑوں کا مالک بن گیا تھا میری چاروں بیویاں آپس میں مل کر بہت خوشی خوشی رہتی تھی اور میں بھی بہت خوش تھا پھر ایک دن اچانک میری چاروں بیویاں حاملہ ہو گئی بعد میں پتہ چلا کہ میری بیویاں تو میری زندگی میں ماں کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور تک نہیں تھا اممہ نے اکیلے ہی مجھے پالا تھا اور پڑھایا تھا میں جب اس لائک ہوا تھا کہ ماں کے دکھ سک بانڈ سکوں تب سے ہی میں نے اممہ سے پوچھا تھا کہ میرے والد نے انہیں کس گناہ کی اتنی بڑی سزا دی تھی جو اممہ کو یوں دردر کی ٹھوکرے کھانا نصیب ہوئی تھی لیکن میری ماں اتنی سادہ عورت تھی کہ اپنی وفادار بیوی ہونے کا فرض نبھاتے نبھاتے یہ تک بھول گئی کہ اس نے کتنے سال ان عذیتوں کی نظر کر دیئے تھے بچپن میں تو مجھے کئی بار یہ خیال آیا کہ والد صاحب کہاں پر ہوں گے ان کا خاندان اور رشتہ دار کہاں ہوں گے لیکن اممہ نے ہمیشہ ہی میرا مو ایک جھڑک سے بند کروایا تھا جیسے جیسے بچپن کے دن گزر رہے تھے مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ خود بھی ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اممہ کے پاس ابا کی اور ان کی شادی کی تصاویر ان کا اپنا نکاح نامہ اور ابا کا شناکتی کارڈ بھی مجود تھا جس پر ان کا نام پتہ سب کچھ ہی مجود تھا اور میں پھر ایک دن اممہ کی اس پرانے صندوق سے وہ تصویریں اور کارڈ لے کر اسی جگہ پہنچا تھا جہاں میرے باپ نے اممہ سے شادی کر کی انہیں زندگی بھر ظالم سماج کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دیا تھا لیکن میری حیرت کی انتہا یہ جان کر نہ رہی تھی کہ ان کا پورا ہاندان سالوں پہلے ہی ابا کو طلاق دیتی تھی پھر وہ خود بھی زیادہ سال زندہ نہ رہ سکے تھے ابا کا کوئی بھی بھائی وغیرہ بھی نہ تھا ابا کے بعد ان کے والدین بھی شاید گزر چکے ہوں گے میں نے ان کے بارے میں جاننے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ انہوں نے بھی کبھی مجھے اپنی زندگی کا حصہ نہ بننے دیا تھا اس لئے شاید اممہ مجھے ان سب باتوں سے انچان رکھنا چاہتی تھی محولے والوں سے سنا تھا کہ والد نے پھر باہر جا کر کسی گوری سے شادی بھی کر لی تھی اور ان کی اولاد بھی وہیں پلی پڑی تھی جو ان کے بعد بس اپنی ماں تک ہی رہی تھی بھلا ان لوگوں کو کیا لینا دینا تھا ابا کے پچھلے خاندان یا رشتوں سے اب مجھے بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ اممہ نے ٹھیک ہی کیا تھا مجھے ان باتوں سے انچان رکھ کر کیونکہ میری پہنچ سے وہ بہت دور تھے اور والد کے بارے میں چاننے کی میری چاہنے بھی اسی وقت دم توڑ دیا تھا جب میں ان کی حقیقت معلوم کر چکا تھا میرے دل سے اب وہ بوجھ اتر چکا تھا اور میں اپنا سب کچھ اپنی ماں کو ہی سمجھنے لگا تھا ماں کے بعد جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوا وہ نمرا تھی نمرا میری سنگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں نے بہتاشا محبت کی تھی وہ میرے ساتھ کالیش میں پڑھتی تھی اور اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہ تھا اس دوستی نے کب محبت کا روپ لے لیا تھا ہم دونوں کو پتہ ہی نہ چلا تھا اتنا وقت ساتھ گزارتے کب ہم دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بھی جدا رہنا اب دونوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا نمرا کی آنکھوں میں ہمیشہ ہی بڑے بڑے خواب ہوا کرتے تھے وہ میرے ساتھ زنگی گزارنے کے سوہانے خواب سے جانے لگی تھی وہ بھی میری طرح کسی امیر کبیر خاندان سے نہیں تھی اس لیے ہمیشہ ہی مجھے خوب محنت کرنے اور ترقی کرنے کے لیے کہتی وہ چاہتی تھی کہ اس نے اپنی زنگی میں جو جو کمیاں دیکھی ہیں میں وہ سب پوری کر دوں اور میں نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے خاطر جان بھی زمین پر لانا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے اس سے اپنے خواب آنکھوں میں لیے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن کامیابی پھر اکرین قربانیاں بھی مانگتی ہیں مجھے پہلے پہل بہت زیادہ دھکے کھانے پڑے تھے اور یہ سب دیکھ کے نمبرہ نے بھی ہمت ہار لی تھی جبکہ مجھے امید تھی کہ وہ میری ہمت بنے گی پھر ایک روز وہ ملنے آئی تو اس کی صورت دیکھ کر ہی اس کے دل کا حال پتہ چل رہا تھا وہ بہت بچی بچی سی تھی یعنی وجہ بچی تو وہ روتے ہوئے بولی تھی کہ میرا رشتہ آیا ہے میں یہ بات سنتے ہی اس پر بھڑک اٹھا تھا تم یہ بات اپنے لبور پر بھی کیوں لائی تو وہ بول پڑی تھی کہ میں اپنے والدین کو نہیں روک سکتی میں نے پوچھا کیوں تو آگے سے اس کا جواب مجھے مایوس کر گیا وہ بولی کہ رشتہ اچھا ہے وہ لوگ کھاتے پیتے گھر کی ہیں اب انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی کیونکہ والدین ہاں کر بیٹھے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہاری کوئی مرسی نہیں چلنی پھر تو وہ بولی کہ میری مرسی بھی شامل ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم اگلے پندرہ ساتھ تک بھی اس مقام تک پہنچ پاؤ گے اور میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں نہ کہ گھٹ گھٹ کر گزارنا وہ مجھے مایوسی کے بھمر میں اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی اور میری زندگی میں سوائے اندھیرے کے کچھ بھی نہیں بچا تھا کوئی کیسے اتنا مطلب پرست ہو سکتا ہے یہ سوچ کر میں ٹوٹنے لگا تھا وہی تو سہارہ تھی میرے اکیلے پندرہ جس کے سہارے میں نے اپنے باپ تک کی کمی کو بھولا دیا تھا لیکن وہ میرے کے پیچھے بھاگی تھی مجھے اس کے چانے کا غم تو بہت تھا لیکن مجھے زیادہ غم اس بات کا تھا جس سوجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی اور وہ وجہ تھی پیسہ وہ محس پیسے کیلئے مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی وہ اتنی مادہ پرست تھی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا میرے دن رات بدل گئے تھے میری سوچوں کا محور بدل گیا تھا میرے نزدیک پیسہ حاصل کرنا کبھی بھی پہلی ترچی نہیں رہا تھا شاید یہی میری زنگی کا سب سے بڑا گناہ ثابت ہوا تھا میری پہلی ترچی ہمیشہ سے ہی دوسروں کا خیار رکھنا اور ان کی عزت کرنا ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ضرورت کے وقت کسی کی مادت کرنا یہ سب چیزیں میری ترچیہات میں شامل تھیں جن کی آج کے دور میں کوئی اہمیت نہ تھی میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنا آرام بھی نہ دیکھا کرتا تھا اور اسے جھو مجھے روحانی سکون ملتا تھا وہ بیانت سے باہر ہے اسے سکون کی وجہ سے میں نمرا کے بغیر بھی چھی رہا تھا مگر جب نمرا مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ زنگی میں روپیہ پیسہ بھی بہت ضروری ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس انسان نظریں نہیں چڑا سکتا میں نے بھی دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی اور میں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا دن رات محنت کرنے لگا تھا میں اس دنیا میں اکیلا تھا میرے پاس میری ماں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا لیکن ساری ہی دنیا نمرا کی طرح مطلب بھی نہیں ہوتی میری سنگی میں محبت کے علاوہ بھی کچھ وفادار دوست اور دکھ سکے ساتھی تھے جن کے لئے میں نے بھی کہیں دفعہ اپنا آ پیش کیا تھا میں نے بہت مشکل سے ایمہ مکمل کیا تھا اور اس کے بعد نوکری کے لئے دھکے کھائے مگر مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی پھر میں نے اپنے ایک دو سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیا اور اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا مجھے دل ہی دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ کاروبار نہ چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکسان ہو جائے اور یہ پیسے بھی مجھے بھڑنے پڑے اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لئے بہت مشکل بن جاتی لیکن ایک ٹوٹا ہوئے انسان پھر کامیاب ہونے لگا تھا جہاں نوکسان کا ڈر تھا وہیں پر مجھے کاروبار کا رزق بھی لینا پڑا تھا کیونکہ اس کی سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے میرے کاروبار میں بڑھ کر ڈال دی اور میں دن دھگنی رات چھگنی ترقی کرنے لگا تھا میری زندگی میں وہ نہ رہی جس کو میں یہ سب کر کے دکھانا چاہتا تھا جس کے لئے میں دنیا کی دولت قدموں تلے لانا چاہتا تھا وہ بہت جلد باز نکلے لیکن میرے دل میں اب بھی کہیں اس کا وہ مقام باقی تھا جب میرا کاروبار چمکنے لگا تو ہر ماں کی طرح میری ماں کے دل میں بھی میرے سر پر سہرہ سے جانے کی خواہش جاگ اٹھی اور وہ جلد از جلد گھر میں بہو لانے کی خواہش کا احسان کرنے لگی اس بات سے میرے دل پر پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے میں شادی کا سوچ کر ہی نمرا کے خیالوں میں واپس چلا جاتا تھا کام کے دوران کبھی اگر مجھے اس کا خیال آتا تو پھر گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھے میں اسے کو سوچتا رہتا اس کا ہنسنا بولنا میرے ساتھ گھومنا پھرنا ہر ایک چیز مجھے یاد آتی تو میں تڑپ کر رہ جاتا جو کچھ اس نے میرے ساتھ چاہا تھا وہ ہر چیز میرے پاس آگئی تھی لیکن وہ خود دور ہو چکی تھی جب امہ نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا تو سب سے پہلا خیال نمرا کا ہی آیا تھا مگر نمرا تو کب کی کسی اور کے ساتھ شادی کر چکی تھی وہ مجھے برباد کر کے چلی گئی تھی لیکن میں اب اس قابل تھا کہ کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ چلنے پر امادہ ہو جاتی مگر اب اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا میں نے اپنی امی پر ساری بار ڈال دی اور انہیں کہا کہ جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آ میری شادی کر دیں میں شادی کرنا بھی امہ کی خاطر ہی چاہتا تھا انہوں نے بھی میری خاطر ایک عمر تنہائیوں میں گزار دی تھی اب ان کا پورا حق بنتا تھا کہ عمر کا کچھ حصہ ہستا بستا گھر دیکھیں ان کے سارے خواب ہی مجھ سے جڑے تھے امی نے محلے کی ایک لڑکی میرے لئے پسند کی تھی بکور ان کے میرے لئے اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا وہ لڑکی نچانے کیوں امی کو اتنی پسند تھی لیکن میں اور میرا دل چانتا تھا کہ میرے لئے خوشیہ لانے والا ساتھی صرف اور صرف نمرا ہی بن سکتی تھی لیکن پھر میں راسی ہوا تھا اور امی نے اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دی وہ بہت گریب گھر کی مگر سلشی ہوئی لڑکی تھی کبھی اس کی زبان پر ایک لوس شکایت کا نہیں آیا تھا پھر اسی ادا پر میں اس کے قریب ہونے لگا تھا اور وہ بہت زیادہ اچھی ادا کی مالک تھی چند ہی دنوں میں اس نے میرا دل چیت لیا تھا اور میں امی کے انتخاب کی دات یہ بغیر نہیں رہ سکا مجھے احساس ہونے لگا کہ والدین کے کیے ہوئے فیصلے پر اچھائی کے لیے ہوتے ہیں مجھے ایک بار پھر خیال آیا تھا کہ شاید نمرا کے والدین نے بھی اس کے لیے اس وقت میں صحیح فیصلہ کیا تھا واقعی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں خوش ہو گئی یہ سوچ کر میں مطمئن ہونے لگا تھا میری شادی کوئی ایک سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اسی عرصے میں میری بیوی نے میرے گھر کو جنرل کا دوسرا روب بنا دیا تھا بس اب اس گھر میں ایک ہی کمی تھی کہ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے مرہوم تھا میری ماں کو پوتے پوتیوں کو کھلانے کا بہت شوک تھا اور وہ ہر وقت بیٹھ کر اس خواہش کا احسار کرتی تھی میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ میری بیوی بھی اس وجہ سے بہت زیادہ پرشان تھی میں اسے تسلیح دیتا تھا کہ ابھی شادی کو اتنا وقت نہیں گزرا تم بلا وجہ اتنا زیادہ پرشان ہو رہی ہو جب اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد ہو چاہے گی انہی دنوں میں ایک جانے والے نے مجھے اپنے کاروبار میں شراکت کی دعوت دیتی جس کو میں نے قبول کر لیا تھا اور میرا اپنا کاروبار بھی کافی بڑے پیمانے پر پھیل چکا تھا اس سے میری ماں کی دعاوں کا کمال تھا اور یقینا یہ میری بیوی کا نصیب تھا جس کے آنے سے میری ترقی بے ترقی ہوئی تھی وہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی جہاں میں پچھلے سارے گم بھولا تھا وہاں اس کے آتے ہی میرا کاروبار بھی اسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا اور اب یہ نئی شراکت داری مجھے بہت نفع دینے والی تھی یقیناً اب میری دولت لاکھوں کروڑوں سے آگے نکل کر عربوں میں پہنچنے والی تھی پھر بھی میں اس سے اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا تھا یہ تو سب قدرت کی طرف سے میری غیبی مدد تھی جو دن رات اضافہ ہوا جا رہا تھا میں نے اب وہ محلت چھوڑ کر ایک اچھے علاقے میں گھر لے لیا تھا اور زندگی کوئی نئے طریقے سے جینے لگا اب میں رفتہ رفتہ نمرا کو بھولنے لگا تھا اس کی یاد مٹھنے لگی تھی اور میں سوچتا تھا کہ وہ بھی اب تک مجھے بھول چکی ہوگی اب مجھے اپنی بیوی اور یہ زندگی زیادہ بھانے لگی تھی میری بیوی نہ تو سیرت اور نہ ہی صورت میں اس سے کسی درجہ سے کم تھی اور سب سے بڑی بات چھو تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں اور گھر کو اس نے بہت ہی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا مگر ایک دین اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کے آفیس میں مجھے نمرا نصر آگئی وہ کسی ضرورت مند کی طرح فائل اپنے ہاتھوں میں تھامے انٹرویو کیلئے آئی لوگوں کے درمیان بہت ہی خوبیشان حال بیٹھی تھی مجھ اس کو دیکھ کر بڑا جھٹکہ لگا تھا لیکن زیادہ تاجب کی بات یہ تھی کہ اس کی تو شادی ہو گئی تھی اور وہ بھی اچھے خاصے امیر لوگوں میں پھر اسے اس معمولی جوپ کی کیا ضرورت پڑھ گئی تھی جو اس طرح آفیس میں لگی لائے میں وہ ضلیل ہو رہی تھی میں ایک سائی پر بیٹھے اسے دیکھنے لگا اس کا یہ حال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے شہرے پہ گلابی پن کے بچائے بلاہت تھی اور وہ نمرا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی جس کو میں چانتا تھا جس سے میں نے محبت کی تھی یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو بہت زیادہ پریشان حال تھی بہت زیادہ اداستی اور گموں کی ماری ہوئی لگ رہی تھی میں نے نمرا کے قریب چاہ کر اس سے بات کرنا چاہی تو حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ یہ تمہارا حال کیسے ہوا کیا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور تمہارے سسرال والے ان کا کیسا رویہ ہے تمہارے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا میں تو اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور پھر ایک ہی وقت میں کتنے ہی سوال اس سے میں نے کر دیئے وہ میری بات سن کر رونے لگی تھی میں اسے ساتھ لے کر فوراں آفیس کے اندر آ گیا تھا وہ میری پہلی محبت تھی جس کو میں نے چاند تارے لا کر دینے کے وعدے کیے تھے اس حال میں اسے دیکھنا میرے بس کے بات نہیں تھی اور میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے لئے کالٹرنگ مگوائی تھی وہ میرے ہاتھ سے کچھ بھی لینے سے بہت ہچکچانے لگی تھی شاید میرے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر اسے پشتاوا تھا جس کے باعث وہ شرمند کی محسوس کر رہی تھی اور پھر وہ اپنی پشتاوے کا اظہار کرنے لگی تھی اس نے مجھے چھوڑ کر جس شخص کے ساتھ پیسے کے لیے شادی کی تھی وہ شخص فراڈ نکلا تھا وہ بھی کوئی دولہ چائدات کا مالک نہیں تھا وہ بھی مزدور پیشہ شخص تھا کرائی کی گاڑی کرائی کا مگان اور چھوٹا بینک بیلنس بتا کر ان لوگوں نے نمبرہ اور اس کے والدین کو بے وکوف بنایا تھا بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو ٹھیک تھا مگر وہ بہتی عالی شان طبیعت کا مالک تھا اس کے جان میں پھسنے والی نمبرہ کوئی اکیلی لڑکی نہیں تھی وہ آئی روز کئی لڑکیوں سے ایسے دھوکے کرتا تھا مگر بدنصیبی کے نمبرہ کا اس سے نکاح تک ہو گیا اور اس کے گھر والوں کا رویہ بھی نمبرہ کے ساتھ بہتی زیادہ خراب تھا پورا پورا دن اسے گھر کے کام کرواتے رہتے تھے نہ تو اس کی عزت کرتے تھے اور نہ ہی اس سے محبت کرتے تھے بلکہ نوکروں سے بتر سلوک اس کے ساتھ وہاں پر کیا چاہتا تھا اور سب سے زیادہ تکلیف در رویہ ہی اس کے شوہر کا تھا وہ روزانہ رات کو نشا کر کے آتا تھا اور اسے بری طرح سے مارتا اور پیٹتا تھا بقول اس کے پہلے تو وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی مگر پھر آہستہ آہستہ پانیس طرح سے اوپر جانے لگا اور ان کے ظالم چپ حد سے بھڑنے لگی تو اسے ایک دن اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں بتانا ہی پڑا ماں باپ سے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں گئی اور انہوں نے خلا لے لیا اور یہ پچھلے چند ماں سے اپنی ماں باپ کے گھر میں تھی پھر یوں گھر میں رہتے وہ دن با دن اپنی بربادی کا سوچ کر نفسیاتی مریض بنے لگی تو کہیں نوکری کرنے کا خیال آیا جو کہ وقت کی ضرورت بھی تھی جب مجھے یہ سب پتا چلا تو میں نے دکھ سے اپنی آنکھیں بیچ لی تھی مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا جب بیان سے باہر تھا میں اس کے دکھ میں دکھی تو تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے ابھی تک شادی نہ کی ہوتی تو میں اب بھی نمرا کو اپنا سکتا تھا وہی تو میرا سب سے بڑا خواب تھی یہ دولت یہ منصب میں نے اسی کے لیے تو حاصل کرنا چاہا تھا لیکن وہ مجھے ایک موقع دیتی اور اس گلت انسان سے شادی کرنے میں اتنی چلدی نہ کرتی تو آج میری دنیا کی ملکہ وہ ہوتی اور میں آج بھی اس کی گلامی میں اپنا سر تسلیم خم کرتے خوشی محسوس کرتا لیکن افسوس کہ وہ بہت جل باز نکری تھی اس کی دولت کی چاہت سے میں واقف تھا لیکن مجھ سے دور ہو کر اسے وہ بھی دولت نہ مل سکی تھی میں نے پھر اس کے اپنے ہی آفیس میں شاپ دے دی تھی اس طرح اس کے گھر کا خرشہ بھی چلنے لگا تھا کیونکہ اس کے والدہ بہت ضعیف ہو گئے تھے اور والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھی ایسے میں سب ذمہ داریاں اس کے سر پر تھی وہ سامنے رہنے لگی تو میرے پرانے جذبات پھر سے جاگنے لگے اس کی محبت جس کو میں دل کے کسی غم نام کونے میں دفن کر چکا تھا وہ پھر سے زندہ ہوئی تھی اور میں کافی دنوں سے اسے سوچ بچار میں کم تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا وہ پورا دن میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اور میری سوئی ہوئی محبت جیسے جاگ اٹھی تھی میری کیفیت میری بیوی نے بہت جلد نوٹ کر لی تھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمبرہ کی خیالوں میں پھر سے کھونے لگا تھا گھر پر آتا تو کسی چیز میں دل نہ لگتا اس کی مجبوریاں مجھے پریشان کر کے رکھ دیتی وہ بھی اپنی ہر بات پھر سے مجھے فون کر کے بتانے لگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر میں میری بیوی بھی ہے آفیس کے بعد بھی مجھ سے رابطے میں رہنے لگی تھی اور پھر میری بیوی سب کچھ سمجھنے لگی یہ وہ عورت تھی جس نے ہر حال میں مجھے سمجھا اور سنبھالا تھا جس نے اپنی ہر ضرورت کو سائٹ پر رکھ کر میری باتوں کو میری ضرورتوں کو درجی دی تھی اور آخر کار وہ مجھے اسرار کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاؤں اور پھر میں نے اسے سب کچھ سچ بتایا ہر ایک چیز کے بارے میں اگہہ کیا شروع سے لے کر اب تک نمرا اور میری ساری داستان سنا ڈالی اپنی الچن میں نے اس کے سامنے رکھ دی لیکن جو اس کا جواہ تھا وہ مجھے حیران کر گیا اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی عورت کا اتنا بڑا دل کیسے ہو سکتا ہے ایک بار پھر وہ میری نظروں میں بہت انچا مقام حاصل کر چکی تھی اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنا لیں اس کے ساتھ شادی کر لیں میں اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گیا وہ میری ماں کی پسند اس سے اس گھر میں آئی تھی اور میری ماں کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی اس لئے پھر میں نے اپنا معاملہ اپنی ماں سے بیان کیا تو وہ چھپ رہ گی اور مجھے کہنے لگی کہ اگر اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کر سکتے ہو تو شادی کر لو اما نے بھی میری محبت کی شدت کو بھاپ لیا تھا اس لئے مجھے روک نہ پائیں اور بولیں کہ اس چیز کی اجازت تو تمہارا مذہب بھی دیتا ہے میں کون ہوتی ہوں تمہیں اس سے روکنے والی بس نئی بیوی کے چکر میں پرانی بیوی کو بھو نہیں چانا یہ یاد رکھنا کہ پہلا حق تمہارا تم پر اسی کا ہوگا میں نے مریم کو ہمیشہ اولین ترچید دینے کا ماں سے وعدہ کیا تھا اور پھر یہ خوشخبری نیمرا کو دینے کیلئے فون کیا تھا وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کب میرا پیغام ملے اور وہ تن مند سے خود کو میرے حوالے کر دیں گربت کی مجھبوریاں ایک طرف لیکن محبت تو اس نے بھی مصر ٹوٹ کر کی تھی کچھ ہی دینوں میں تمام معاملات تیہ کرنے کے بعد میں نے اما اور مریم کی مجھودکی میں نیمرا سے نکاح کر لیا تھا یہ میرے خوابوں کی دلن تھی جسے میرے اپنی زندگی میں لانے کے لیے کئی دعائیں مانگی تھی اور آج میری ساری دعائیں رنگ لائی تھی نیمرا سے شادی کرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی خوشیاں مجھے واپس مل گئی ہوں جیسے میں نے سارے جہاں کی خوشیاں پا لی وہ میری چہتی بیوی بن کر رہنے لگی تھی اس سے اچھی طرح سے میرا دل لبھانا آتا تھا میرے دل کے ہر تار سے وہ واقف تھی اس کی محبت میں اتنا اثر تھا جو اس نے کھونے کے بعد پھر سے اس نے میرے دل کو وہ مقام حاصل کر لیا تھا وہ کہیں روز میرے آفیس میں صرف ایک ورکر کے طور پر کام کر چکی تھی اور اب بھی میرے ساتھ آفیس جاتی تھی مگر اب ورکر کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہاں کے مالک کے حیثیت سے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگی تھی اور میں خوش تھا کہ وہ اپنے غموں کو بھول کر خوش رہنے لگی تھی میں اس کو خوش دیکھ کر ہی خوش رہنے لگا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ نہ دانستگی میں اپنی پہلی بیوی کو نظر انداز کرنے لگا تھا میری محبت اپنی چگا لیکن مریم کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا اگر وہ اجازت نہ دیتی تو شاید نمرا کو لانے کی میری جرت نہ ہوئی ہوتی اور نہ ہی اس کی مرسی کے خلاف مجھے امہ کی اجازت ملتی نمرا کو یہاں تک لانے میں مریم کا بہت بڑا کردار تھا نمرا میرے دل کے ساتھ ساتھ آفیس اور گھر میں بھی قابض ہونے لگی تھی وہ میری محبت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے حیرت نمرا کے رویے سے تھی اسے میرا پہلی بیوی سے بات کرنا مخاطب کرنا اسے ناغوار گزرتا تھا وہ چاہتی تھی کہ میں صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہوں وہ شروع سے ہی ایسی تھی ہر چیز پر حق چتانے والی میرے دل پر راج کرتی تھی اس کے لیے وہ مگرور ہونے لگی تھی میری دوسری شادی کو بھی دو سال کا عرصہ گسر چکا تھا مگر نمرا سے میری پہلی بیوی کی مچودگی اب برداشت نہیں ہوتی تھی وہ کھلے لفظوں میں مجھے کہتی تھی کہ اس کو چھوڑ دو میں تمہیں اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ میری پہلی بیوی تھی اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا اور اس میں ایسے تو کوئی بات بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے زمانے کے ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا جو میرے والد نے میری ماں کے ساتھ کیا میں بھلا کیسے اس بات کو دھرا سکتا تھا وہ بھی مریم جیسے معصوم عورت کے ساتھ نمرا پڑھی لکھی لڑکی تھی اور مجھ سے بہتاشا محبت کرتی تھی وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی لیکن میں ایسے کسی کی زنگی برباد نہیں کر سکتا تھا لیکن نمرا کا اسرار دن با دن بھرتا جا رہا تھا وہ میرے ساتھ اکیلی زنگی گزارنا چاہ رہی تھی میرے دل اور گھر میں اسے اپنے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں تھا بہت بار وہ اپنی چھوٹی سی بات کو لے کر مجھ سے نراز ہو جاتی تھی اور اس کو نراز دیکھ کر میری جان نکلنے لگتی تھی میں دل کے ہاتھوں بہت مجھبور تھا لیکن مریم کے ساتھ کوئی ناانصافی کبھی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں اسی کشمکش میں بہت پریشان بھی رہنے لگا تھا کہ انہی دنوں مجھے کام کے سلسلے میں شمالی علاقہ چاہت میں جانا پڑا یہ سفر میرے اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کے ساتھ تھا اور اس کی مطابق ہمیں بہت بڑی ڈیل ملنے والی تھی اس لئے انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی ہم نے وہاں پہنچ کر اپنا کام ختم کر لیا تھا میرے دماغ میں پھر سے نمرا کی زد کیال آنے لگا تھا جو سوچ کر میں گھر جانے سے بھی ڈر کیا تھا وہ بولی تھی کہ واپسے کے بعد لازمی مریم کو گھر سے نکال دی اس نے زد پکڑ لی تھی اس کی یہ بچکانہ باتی مجھے پریشان کرتی تھی کام کے بعد میں نے وہاں پر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا اور کیونکہ اپنے دماغ سے پریشانی کچھ کم کرنا چاہتا تھا اس دن میں سیر کر رہا تھا اچھا میرے دوست کو ایک ضروری کال مصول ہوئی اور اسے اچانک واپس چانا پڑا مجھے یہ علاقہ بہت اچھا لگا تھا اس لئے میں نے مسید دو دن رہ کر نمرا کی بات پر سنجیدگی سے سوچنا تھا اور اسے کس طرح سے منانا ہے یہ تیع کرنا تھا مسلسل پریشانی کے باعث میں گھٹن محسوس کرنے لگا تھا اور اگلے دن واپسی سے پہلے میں یہاں کے بہت سے نظارے دیکھنا چاہتا تھا اس دن صبح ہی صبح میں سیر کے لیے نکلا تھا یہ بات بھی سچ ہے کہ اتنے حسین مناصر دیکھ کر میں اپنی ساری پریشانیاں بھول کر یہاں کا لطف لینے لگا تھا اگلی صبح میرے واپسی روان کی تھی اور آج میں رات تک گھومنا چاہتا تھا تفری اور نظاروں کے حسن میں پتا ہی نہیں چلا کہ کب رات ہو گئی اور میں ہوتل سے کافی دور نکل آیا پھر تو اگدم سے موسم کے تیور بدل گئے تھے کراکے کی سردی میں اچانک سے مسلح دار باری شروع ہو گئی اور میرا ہوتل کوئی دو گھنٹے کی دوری پر تھا کوئی سواری ملنا بھی مشکل تھی کہ راستے میں جگہ جگہ برف پڑی ہوئی تھی کچھ دیر ایسی ہی بھیگنے کے بعد تھنڈ سے میرا برا حال ہو گیا تھا میں نے تھوڑی دور چل کر ایک گھر میں پناہ لینے کے لیے دستک دی کیونکہ اب تک میری برداشت سے تھنڈ بڑھ چکی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر دو منٹ مسید بھیگا تو یہیں کچھ ہو جائے گا ایک بات میں نے مسید دو بار زور سے دروازہ بچایا تھا ایک لڑکی نے پھر اندر سے آ کر دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر پریشان ہو کر دروازہ بند کرنے لگی تھی میں نے موسم کا بتا کر پناہ مانگی تو وہ مجھے پناہ دینے سے ہچکچا رہی تھی وہاں صرف وہی دو عورتیں تھیں جو کہ گھر میں اکیلی تھی مگر مجھے آس پاس کوئی اور گھر بھی نصر نہیں آ رہا تھا پھر موسم کے تیور دیکھ کر انہوں نے مجھے گھر میں داخل ہونے دیا اور ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا یہ قبائلی لوگ تھے اور ان کی ماں ہم لوگوں سے بہت الگ ہوتی ہیں کسی نہ محرم یا غیر مرد کو گھر میں داخل کرنا بھی یہاں گناہ سمجھا چاہتا ہے پھر بھی انہی میرے حالت پر ترس آیا تھا اور میں نے شکر کا سانس لیا تھا اگلے دن ایک شورٹ کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی جیسے میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو یہاں پر بہت سارے قبائلی لوگ چمہ تھے وہ مجھ پر ترہاں ترہاں کے انظامات لگانے لگے کہ دو اکیلے یتیم لڑکیوں کو گھر میں پوری رات اکیلے مرد نے گساری ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ پولیس کو بلایا چاہے تو کوئی میرے ساتھ ان لڑکیوں کو بھی سزا کی دھمکیاں دینے لگا تھا وہ دونوں معصوم لڑکیاں جو آپس میں قزن سین صرف روئے جا رہی تھی اور ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ اب اس کے گناہ کی سزا ہمیں صرف موت ملے گی کیونکہ ان سارے لوگوں کا مدعہ یہ تھا کہ میں یہاں پر غلط نیت سے ٹھہرا ہوا تھا اور میری سزا یہ تھی کہ مجھے یا تو ان دونوں سے نکاح کرنا ہوگا یا ان دونوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑے گا پھر تو چاند بچانا ہی صحیح فیصلہ تھا اس صورتحال میرے لئے بہت ہی زیادہ گھمگیر ہوتی چاہ رہی تھی میرے اگر سو دوست تھے تو سو دشمن بھی تھے میڈیا تک اگر یہ بخبر پہنچاتی تو میری بہت زیادہ بدنامی ہو جاتی پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے خموشی سے ان دونوں کے ساتھ نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لانا پڑا گھر پہنچتے ہی گھر میں تو جیسے قیامت سی آ گئی تھی میری پہلی بیوی مریم اور امی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ میری مجھبوری سمجھ گئی تھی مگر نمرا نے بہت زیادہ شور مچایا تھا اسے میری ساتھ دو بیویاں مزید دیکھ کر گشی کے دورے پڑھنے لگے تھے وہ تو اسی انتظار میں تھی کہ واپسی پر مریم کو بھی خود سے دور کر دوں گا تین تین بیویاں ہوتے بھی اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا آخر میری چار شادیوں کی بات باہر بھی ہونے لگی اور مجھے بہت سے لوگوں سے سخت باتیں سننے کو ملی کہ شاید میں عورتوں کا شکین ہوں جو ایک سے زائد بیویوں کو رکھا ہوا ہے مجھے لوگوں کے رویے پر بہت زیادہ مایوسی ہو رہی تھی کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت تو میرا محصب دیتا ہے تو پھر لوگ کون ہوتے ہیں اس بات پر اعتراض کرنے والے اور یہ میں نے اپنی ساتھی خوشی کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کیا تھا رفتہ رفتہ زنگی اعتدال پر آنے لگی تھی نمرا بہت مشکل سے مان کر واپس آئی تھی اور پھر میں نے ان چاروں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا اپنی تمام فرائز کو خوش اسلوبی سرسر انجام دے رہا تھا میرے گھر میں کسی چیز کی کئی کمی نہیں تھی یہ سب کو ہی برابر حاصل ہوا تھا پھر اچانک مجھے ایک ایسی خوش خبری ملی جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا سب سے پہلے یہ خوش خبری مجھے میری پہلی بیوی نے دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے اور اس بات کو دو چار دن ہی خسرے کہ باقی تینوں نے بھی مجھے یہ خوش خبری سنا دی اور میں حیرت سے دنگ رہ گیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں مگر جو بھی تھا یہ میرے لئے خوشی کی بات تھی میری امی میری پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کی بہت زیادہ فکر کرتی تھی مجھے اکثر کہتی تھی کہ مریم کا خیال رکھا کرو یہ بہت سیدھی سادھی ہے زمانے کے چال چلن سے ناواقف ہے میں امی کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا تھا یہ تو میں بھی مانتا تھا کہ مریم بہت اچھی تھی وہ سب سے زیادہ مجھے سمجھتی تھی اور میری ضرورتوں کا سب سے زیادہ خیال بھی وہی رکھتی تھی ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی نمرا کی سب سے زیادہ کیرن کے ساتھ بنتی تھی کیرن بھی میری بیوی تھی جس کو میں اس کی قزن کے ساتھ پیا کر لائیا تھا اور مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کیرن بھی تو اس کی سوتن ہی تھی باقی دونوں کے ساتھ تو وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ کر جوڑ تھا کہ گھر میں یہ دونوں اکرٹھی دکھائی دیتی تھی جبکہ مریم اور دعا دونوں سادہ اور کم گو تھی دعا تو کیرن کی قزن بھی تھی لیکن پھر بیس کی قزن نے اسے صرف سوتن کا ہی درشہ دیا تھا دعا اور مریم پاس پاس رہتی تھی اور یہ دونوں نہ زیادہ بات چیت کرتی تھی نہ ہی کسی فاتو سرگرمیوں میں مشکول نظر آتی تھی آمی بھی ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئی دکھائی دیتی تھی نمرا نے آفس پہ جانا چھوڑ دیا تھا وہ گھر کے کاموں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی تھی دو بیویاں مزید آنے سے اس کے مقام پر بھی اب کچھ فرق پڑا تھا جن باتوں میں مریم صبر کا دامن تھام لیتی تھی اب نمرا کو بھی کبھی صبر کرنا پڑتا تھا جبکہ وہ میرے اور اپنی محبت کے لیے بہت جنونی تھی اگر امی کبھی اسے گھر کے کام کرنے کا کہتی تو وہ طبیعت خرابی کا بھانہ بنا کر پورا دن کمرے میں لیٹی رہتی میری شادیوں کا اس کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا میں چار بیویوں اور ہونے والے بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا جبکہ مریم میرا خیال رکھنے کے چکر میں خود کو حرکان کرتی وہ ایسی ہی تھی اپنے حق دوسروں کو دینے والی ایک دن میں گھر آیا تو امی نے سیدھا اپنے کمرے میں بلا لیا وہ بہت زیادہ گصے میں لگ رہی تھی میں نے ان سے گصے کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑی یہ تم اپنی بیویوں سے پوچھا کہ یہ بار میں چونگ پڑا تھا کیوں کیا ہوا گھر میں سب ٹھیک تو ہے ٹھیک کہاں ہے یہ دوسری بار ہو رہا ہے مریم کو دوسری بار کسی نے گرانے کی کوشش کی ہے اور تم جانتے ہو کہ یہ میری بہو کتنی سادہ اور سابر شاگر ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی مگر میں اس کے ساتھ کوئی بھی نا انصافی برداشت نہیں کر سکتی وہ اس حالت میں ہے اور وہ کون ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے گھر میں باہر سے کوئی آتا نہیں تو پھر یہ تمہاری تینوں بیویوں میں سے ہی کسی ایک کا کام ہے ان سے سختی سے پوچھو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے پوچھوں گی امی کے بعد سن کر میں بھی حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا بظاہر تو یہ سب اتفاق سے رہتی تھی اور اندر ہی اندر ایک دوسرے کی جڑے کاٹ رہی تھی یہ بات تو بہت گلت تھی اور اس کے روک تھام کرنا بہت ضروری تھا ورنہ مجھ اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا میں نے ان تینوں سے پوچھا مگر چاہم نیمرا کی باری آئی تو وہ رونے لگی وہ بولی آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں آپ کو مجھ پر یقین نہیں جو آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں میں اس کے رونے سے حقیقتاً بخلا گیا تھا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں کبھی بھی اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اب کی بار بھی یہی ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس میں وہ بات مجھے بھولاتی تھی جو میں اس سے کرنے والا تھا مگر پھر جلدی حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی تھی میں جان گیا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اس بات کی طرف میری امی دھیان نہ دلاتی تو میرا دھیان شاید اس بات کی طرف نہ چاہتا مریم کا خیال پھر میں اور امی دونوں رکھنے لگے مجھ اس کے پیٹ میں پلنے والا اپنا بچہ بہت عزیز تھا میں بہت ہی زیادہ پر جوش تھا کہ میں ایک وقت میں چار بچوں کا باپ بن جاؤں گا میری پہلی شادی کو پانچ سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور پانچ سال سے ہی میں اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا تھا مگر میں خدا کی رحمت سے مایوس بلکل نہیں تھا مجھے یقین تھا کہ جلد یا دیر میرا خدا مجھے ضرور نواسے گا اور میرا یقین ایسا کچھ گلت میں نہیں تھا میرے رب نے مجھے بہت زیادہ نواسا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ان چاروں کی ڈیلیوری بھی ایک ساتھ ہی متوقع تھی اس لئے میں نے ایک ہسپتال میں بات کر لی تھی میں نے ان چاروں کو وہاں پر بھرتی کروا دیا تھا کیونکہ مریم کی ڈیلیوری آج کل میں ہی متوقع تھی اور گھر میں امی اکیلی تھی وہ ان کا کیسے خیال رکھ سکتی تھی وہ کیا کر سکتی تھی اس لئے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان لوگوں کو ہسپتال میں ایڈمنٹ کروا دیا چاہے اور پھر اس دن مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ آپ کی دو بیٹے پیدا ہوں میں ہیں میری خوشی کا تو کوئی تھکانہ نہیں تھا میں بھاگا بھاگ ہسپتال پہنچا تھا آج مجھے باپ بننے کا سکھ نصیب ہوا تھا دیکھا تو وہ چھوڑ لیڈی ڈاکٹر تھی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی وہ ہسپتال سے بھاگنے کے چکر میں تھی مجھے اپنی مسید دو بچوں کی پیدایش کا انتظار تھا اس لئے میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور پھر مجھے وہ ایک اندرون کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ آپ کی دو بیویوں کی ڈیلیوری ہوئی ہے مریم اور دعا کی چھپکہ آپ کی دوسری دونوں بیویاں وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی میں نے اسی طرح سوالیاں نصروں سے دیکھا اور بولا کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں یہ سن کر میں دنگ رہ کیا وہ دونوں پچھلے نو ماہ سے حمل کا ڈراما میرے ساتھ کھیل رہی تھی اولاد تو چھپ ہونی تھی تب ہی ہوگی لیکن میرے جذبات سے کھیلنا انہیں نہیں چاہیے تھا کرن سے پھر مجھے کوئی شکوا نہیں تھا اس کو آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا لیکن نیمرا وہ تو میری سب سے زیادہ قریب رہتی تھی ویسا جھوٹ نہ بولتی پھر ڈاکٹر نے کہا اور انہوں نے مجھے اس بات پر دھمکی دی ہے سکتی ہوں تو ان کے بچے ہم دونوں کو دے دیے چاہیں اور اس بات کی آپ کو مو مانگی رقم دی چاہے گی یہ بات آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانی لیکن ڈاکٹر مجھے بتا کر ان دونوں کا اصل چہرہ پیش کر چکی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ دونوں بیویاں پاگل ہیں اس لئے میں ان سے ڈر کر یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی اگر آپ یہاں پر نہ آتے تو میں یہاں سے کب کی جا چکی ہوتی ڈاکٹر کی یہ بات میرے لئے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی میں یہ سب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا میں ایسا نمرا کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گی اس کے بعد میں ان چاروں کو گھر لے آیا اور کسی کے ساتھ بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کرن اور نمرا نے یہ بولا کہ ان دونوں کے بچے پیدائش کے فوراں بعد ہی فوت ہو گئے تھے میں نے انہیں کسی بات کیا حساس نہیں ہونے دیا کہ میں حقیقت جانتا ہوں میرے امی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا میں انہیں موقع دینا چاہتا تھا خود کو صدارنے کا موقع دینا چاہتا تھا مجھے نمرا سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے جھوٹ بولے گی مگر اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا میں سب کچھ بلا کر نئے سیرے سے زنگی کا آگاس کرنا چاہتا تھا میرے گھر دو بیٹے ایک ساتھ آئے تھے ان کی صدقے میں سب کی گلتیاں معاف کر چکا تھا میں اس گھر میں اب صرف اور صرف خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا اپنی بچوں کی زنگی اور ان کی ماں پر میں برا اثر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا مریم اور دعا دونوں میرے بچوں کی پرویش خوش ہو کر کریں اسے سوچ کر میں نے ان تک کوئی بات بھی نہ پہنچنے تھی میں آفیس بیٹے اس معاملے پر سوچ رہا تھا کہ میرا دل گھر کی طرف کھینچنے لگا بیٹوں کی یاد ستانے لگی تو میں معمول سے زیادہ چلدی گھر آ گیا کسی کو بھی میرے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی میں سیدھا مریم کے کمرے میں گیا وہ میری بڑی بیوی تھی اور اس کی لاد میرا بڑا بیٹا تھا میں اس کو اب ہر چیز میں پہلا حق دینا چاہتا تھا وہ سکھ دکھی میری ساتھی تھی باقی سب کو تو بنا بنایا گھر ملا تھا جبکہ اس نے میرے ساتھ مشکل دن بھی دیکھے تھے اور میں اس کے وہ احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا میں خوشی خوشی جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کیرن اور نمرا میرے بچوں کے سرحانے کھڑی تھی جب میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا وہ آپس میں بچوں کا کوئی نقصان پہنچانے کی باتوں میں لگی تھی مجھے اپنے اکانوں پر یقین نہ ہوا تھا وہ دونوں اس قدر نیچ حرکت کر سکتی تھی وہ مریم سے اس قدر بدزن تھی کہ اس کے بچے تک کو نہیں بخشنا چاہتی تھی میں نے ان کے تمام باتیں سن لی تھی مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بری طرح سے گھبرا گئی مگر میں سب کو جان چکا تھا مجھے ان کے سیاہ چہرے نصر آ گئے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں آنے میں دیر کر دیتا تو پھر کیا ہوتا اتنے میں مریم بھی آ گئی وہ واشر میں شاید نہا رہی تھی اس واقعے کے بعد میں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا میں ایسی عورتوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ قائم رکھ سکتا تھا نیمرا کی محبت کی پٹی میری آنکھوں سے اتر چکی تھی وہ سیرے سے ہی لالچی عورت تھی جب پہلی بار اس نے مجھے چھوڑا تھا تب ہی میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی لیکن پھر وہ میری محبت کا جال مجھ پر ڈالے میں کامیاب ہو گئی تھی لیکن اب کی بار میں نے اپنا ارادہ بہت پکا کر لیا تھا لیکن پھر مجھے مریم نے بہت سمجھایا کہ ایسا کرنا گلت ہے گلتی ہر انسان سے ہو جاتی ہے اور اسے موقع دینا چاہیے پھر میں نے سادیوں کو پوری بات بتائی کہ ان لوگوں نے حاملہ ہونے کو بھی جھوٹ بولا تھا مگر اس کے بعد مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا یہ جان کر کہ مریم اور امی تو اس حقیقت کو جانتی تھی یہ میرے لئے حیرت انگیز بات تھی اگر وہ جانتی تھی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں نہیں کیا مریم نے کہا کہ ہم آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے آپ کو بے سکون نہیں کرنا چاہتے تھے مگر آپ جو بھی ہو گیا اسے بھول جائیں وہ دونوں آپ نے کیے پر شرمندہ ہے آپ انہیں گھر لے آئے اور میں اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا دل تھا اس کا کتنے سیادتی کی تھی انہوں نے اس کے ساتھ یہاں تکیز کی بچے کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی مگر اس کے باوجود یہ انہیں ماف کرنے کی اور گھر میں لانے کی بات کر رہی تھی مریم کی بے حد اسرار پر میں انہیں گھر لے کر آ گیا لیکن میرے دل میں اب ان دونوں کا وہ مقام میں ہی رہا تھا زندگی کے شبے روز یہیں گزرنے لگے تھی لیکن میں ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی پھر مجھے کچھ روز بعد احساس ہوا کہ وہ دونوں بہت زیادہ بدل گئی تھی انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا میں نے پھر انہیں ماف کر دیا زیادہ دکھ تو مجھے نیمرا کے رویے کا تھا اس کی محبت میں اکثر دوسری بیویوں کے ساتھ نا انصافی کر چاہتا تھا اور اس نے مجھے اس بات کا یہ سلح دیا تھا مگر اب وہ بہت بدل گئی تھی وہ بہت شرمیدہ تھی میں بھی کب تک اپنا دل پتھر بنا سکتا تھا نیمرا کے ساتھ تو میں نے سچی محبت کی تھی مجھے اس سے پھر ماف کرنا ہی پڑا مگر شکر کہ اس کے بعد زنگی میں پھر سکون ہی رہا اب ان چاروں کی اولاد تھی اور یہ اس کے ساتھ ہی مسروف رہنے لگی تھی ناظرین اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ